بسم اللہ الرحمن الرحیم مائسیل فلیم بودلا فرام بودلا برادرز ڈی ایچ ایف ایسکس لہور اس وقت ہم آپ دوستوں سے ایک بہت ہی اہم نیوز شیئر کرنا چاہتے ہیں جو الڈی سیڈی لہور سے ریلیٹیڈ ہے الڈی سیڈی لہور میں اس وقت پلوٹس اور فائلز دونوں مجود ہیں یہاں پر اگر پلوٹس کے بات کریں تو پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک نال کے پلوٹس ہیں اور اسی طرح فائلز میں جب آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو یہاں پر فائلز میں بھی آپ کے پاس پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی ریزیڈنشل فائلز موجود ہیں پلوٹس میں دو کنال کے بھی پلوٹس موجود ہیں لیکن فائلز میں پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی فائلز فیل وقت آویلبل ہیں اگر آپ لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ الڈی سیڈی لہور میں فائلز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے اور ایڈی ایس میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ کے لیے بہت ہی اہم خبر ہے ہمارے پاس کہ الڈی ایڈی لہور ڈیویلیمنٹ آتھارٹی نے الڈی ایسی لہور میں چوتھی قرآن دازی کے لیے ڈیٹ بتا دیا ہے تاریخ کا بتا دیا ہے کہ کب یہ بیلٹنگ کی جائے گی ابھی ہم مزید ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں گے کہ آپ اس بیلٹ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں اور کل چیزوں کا آپ کو خیار رکھنا پڑے گا اگر آپ الڈی ایسی لہور میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کب یہ قرآن دازی ہونے والی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہاں پر کٹیگری کونٹ سے یہ پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی فائلز موجود ہیں اور ریٹس کے اگر بات کریں تو اگر آپ سے بیس لاکھ سے یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ بیس لاکھ ہے تو آپ پانچ مرلہ کی فائل یہاں پر پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا بجٹ جو ہے وہ اکتیس لاکھ تک ہے تو آپ دس مرلہ کی فائل یہاں پر پرچیز کر سکیں گے اسی طرح اگر آپ ایک کنال کی فائل لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا بجٹ جو ہے وہ ساٹھ لاکھ کے راؤنڈ ہونا چاہیے سب سے بہتر اور ایک اچھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر صرف جو ٹرانسور پیس ہے وہ صرف اور صرف پانچ ہزار پہ ہیں جب آپ لوٹ بائے کرتے ہیں تو اس پر آپ کو کافی ٹیکسز وغیرہ پی کرنے پڑتے ہیں لیکن فائل میں ایسا نہیں ہے فائل میں آپ صرف پانچ ہزار پیسے اپنے نام فائل کو ٹرانسور کبھا سکتے ہیں باقی اس کی قیمت جو آپ کو بتائی وہ پی کرنا پڑی تھی ابھی اس میں ہم بات کریں گے کہ بیلٹ جو ہونے والا ہے اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے اگر آپ نے یہاں پر فائل پہلے سے لی ہوئی تو اس میں یہ ہوگا کہ حصول اعراضی جو ہے وہ کافی تیز کر دیا گیا جو لینڈ کی اکوزیشن ہے وہ کافی تیز کر دی گئی اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسی ہمارے چینل پر اس میں ہم نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے لینڈ کمپلسی اکوزیشن جو ہے وہ کی جاری اس کے پروپر تفصیلات ہماری اس ویڈیو پر مجود ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو حصول اعراضی کافی تیز کر دیا گیا ہے حصول اعراضی تیز ہونے سے یہ بھی ہوگا کہ فائلز کا فلو آئے گا اور اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آسانی سے مناسب ریٹ پر فائل لے سکتے ہیں لیکن جیسے ہی وقت کام رہ جائے گا بیلٹنگ قریب آئے گی تو پھر اس کے ریٹ جو ہے وہ دیفنیٹلی جب سپلائی کام ہوتی ہے ڈیمارز زیادہ ہوتی ہے ریٹ جو ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں ریٹ جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے کہ ڈیٹ کے حوالے سے تاریخ کون سے دیئے سب سے پہلے تو یہ لہورڈ ڈیویلمنٹ آتھارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس میں اپنی کوئی بھی جو مالکان ہیں وہ آراضی اس میں دے رہے ہیں اپنی لینڈ جو ہے وہ دے رہے ہیں جس کے اگینسٹ انہیں فائلز ایشو ہوتی ہیں تو اس کے لیے پچیس جنوری کی ڈیٹ دی گئی ہے پچیس جنوری دوزار تیس تو یہ جو منت ہمارا چارڈہ بھی جنوری کا اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے تونٹی فیبت جنوری تک جو ہیں وہ لینڈ اپنی پراپر اس سارے پروسس وغیرہ کروا کے پیش کرنی ہوگی الڈیو کو اور اس کے بعد الڈیو کے طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے جو نئے پرچیزر ہیں جو اس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں جو فائلز اس میں پرچیز کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگزیمشن لیٹر جو آپ کو جاری کہہ جاتا ہے جب بھی آپ کبھی فائل پرچیز کرتے ہیں تو آپ کی ڈیٹیز جو آپ فل اپ کر کے اس کو الڈیو کو دے دی جاتی ہیں لہور ڈیویلمنٹ آثورٹی کو اور جو الڈیو ہیں لہور ڈیویلمنٹ آثورٹی وہ اس کے اگینس ایک اگزیمشن لیٹر جو ہے وہ جاری کرتا ہے جو آپ کی ایک فائنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے ایک فائنل فائل ہوتی ہے جس کے اگینس جو ہے وہ قرآندازی ہوتی ہے اور پلوٹ نمبر الوٹ ہوتا ہے تو اگزیمشن لیٹر کے لیے الڈیو کی طرف سے کہا گیا کہ بیس فروری تک جو ہے نا وہ آپ نے اگزیمشن لیٹر اپنا مست جو ہے ریسیب کرنے حاصل کرنے بیس فروری تک آپ کے پاس آپ کا اگزیمشن لیٹر جو ہے وہ موجود ہو اگر آپ کے پاس آپ کا اگزیمشن لیٹر موجود ہوگا دین ہی آپ اس پہ قرآندازی میں شامل ہو سکیں گے کیونکہ اگزیمشن لیٹر پر آپ کا جو نمبر سے جاری کیا جاتے ہیں فائل کے نمبر اس کے اگینس جو ہے پلوٹ نمبر ایشو کیا جاتا ہے اگر آپ نے صرف فائل پرچیز کی ہو کسی ریسیونگ پہ لی اور آپ کے ابھی نام سے الڈی کے طرف سے اگزیمشن لیٹر جاری نہیں ہوا ہوگا تو دین آپ جو ہے قرآندازی میں شامل نہیں ہو سکیں گے اب ہم بات کریں گے سب سے اہم بات ہی کہ قرآندازی کب ہوگی کیونکہ بیس فریبری تاکہ ایزیمشن لیٹر جو ہے وہ اصل کرنا ضروری ہے تو اس سے صرف آٹھ دن کے بعد قرآندازی ہو جائے گی اٹھائیس فریبری دو ہزار تیس کو چوتھی قرآندازی کا اعلان کر دیا گیا جو الڈی سیٹی لہور کی فورت بیلٹنگ ہوگی اور اس میں اقبال سیکٹر اور جناس سیکٹر کی جو فائلز ہیں ان کا بیلٹ کیا جائے گا اور پلوٹ نمبر جو ہیں وہ جاری کیا جائیں گے مزید انفرمیشن اور معلومات کے لیے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے اوریڈی انویسمنٹ کی ہوئی یا آپ کا کوئی پلوٹ ہے تو آپ اس کی کوئی معلومات چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ڈیویلمنٹ سے رلیٹڈ بھی کافی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا